بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو نادی نینہ چینل ہاو آر یو آئی ہوپ یو آر آل ویل تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کیا بلکہ ویڈیو تو سٹارٹ ہوئی گئی ہے میں آئی تھی کچنار پارک جو کہ آئی ایٹ اسلامباد میں ہے تو اس کا ویزیٹ بھی کر لیں آپ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے بہت بیوٹی فل سا پارک ہے یہ اگر آپ اسلامباد میں رہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آتے جاتے رہتے ہی ہوں گے اگر آپ میں سے کسی نے اس پارک کو ویزیٹ نہیں کیا تو ضرور ویزیٹ کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گرینری تھی یہاں پہ اور ٹری ہی ٹری تھے بہت ہی خوبصورت پارک ہے یہ واک کرنے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تین چار ٹریک بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم آرام سے واک کر سکتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے آئی ایٹ کالونی بنی ہوئی ہے اتنے پیارے اور خوبصورت گھر ہیں اور اتنی زیادہ ماشاءاللہ کیا کہنا چاہئے اللہ کی مخلوق آئی ہوئی تھی جہاں بھی چلے جاؤ نئے چہرے نئے لوگ ہی نظر آتے ہیں اتنی اللہ پاک کی مخلوق ہے تو فرس ٹیک سے ہم نے سٹارٹ کیا فرس ڈے تھا ہمارا ہم نے چلنا جو سٹارٹ کیا تو اینڈی نہیں ہو رہا تھا اور ہم تھک بھی گئے تھے اور تھوڑی سی گرمی بھی تھی لیکن ہم نے انجوائی کیا تھوڑی سی میں نے کہا چلیں ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ تو میں نے ویڈیو بھی بنا لی آپ سب کے لئے کیونکہ میری ویڈیو کو دیکھ کے آپ سب بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں اور مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ سب کے لئے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ سب کے لئے ویڈیو لے کے آتی ہوں کبھی کبھی تو ویڈیو اتنی زیادہ سیریس بننے لگ جاتی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اور کبھی کبھی ویڈیو اتنی زیادہ فنی بنتی ہیں میں تو ویڈیو کو دیکھ کے خود بھی خوش ہو رہی ہوتی ہوں کیونکہ ہم سب کو بھی ہیپی رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے زندگی ایک بار ملتی ہے زندگی تھوڑا بار بار ملتی ہے تو دیکھیں جی یہاں پہ ایک ڈوگی بھی آیا ہوا تھا جو کہ سلجا ہوا لگ رہا تھا لیکن میں نے جب اس کو دیکھا مجھے تو ویشی لگ رہا تھا اور مجھے دیکھ کے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور یہ ڈوگی تھا بھی ویسا جس کو ہم اکثر موویز میں دیکھتے ہیں خیرہ ہم آگے چل پڑے اور آگے کی ویڈیو لیتے لیتے ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ کچھ فیمیلز کچھ نہیں کافی زیادہ فیمیلز آئی ہوئی تھی تو ایک فیمیل کو میں نے دیکھا وہ اپنے ساتھ برز بھی لے کے آئی ہوئی تھی اچھا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ پہنچی نا تو اس کا نام دیکھ کے مجھے نا یہاں پہ ہانسی آ رہی تھی نام اس کا ایسا تھا نا تو کچھنار پارک تو میں اپنے ہزبنٹ کے ساتھ آئی تھی میرے ہزبنٹ کہتے ہیں اس کا کچھنار پارک نام اسی لئے رکھا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ کچھنار پیدا ہوتی ہے تو میں نہیں مانی ان کی بات کو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تو یہاں پہ کچھنار نظر ہی نہیں آ رہی تھی اور ویسے سیزن بھی نہیں تھا کچھنار کا تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں جب سیزن آئے گا آئے گا تو دیکھیں گے کتنی کچھنار پیدا ہوتی ہے یہاں پہ اچھا اس ٹری کو میں نے کیپچر کیا یہ ٹری بہت ہی بڑا ماشاءاللہ اور پھیلا ہوا تھا اور اس کی وود کو دیکھ رہی تھی وود میں نے کہا بڑی کمال کی ہے اچھا یہ تھا فرس ٹریک اس میں چار ٹریک بنے ہوئے ہیں ہم اس ٹریک پہ چل رہے تھے جہاں پہ لوگ بہت کم تھے بہت کم یہاں پہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے جو باقی تین ٹریک تھے ان پہ کافی زیادہ عوام تھی کافی زیادہ لوگ تھے تو یہاں پہ بینچ بنا ہوا تھا یہاں میں تھوڑی دیر کے لئے بیٹھی تو یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ پہ تو یہاں پہ میں نے کہا تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں گھر سے میں پانی لے کے آئی ہوئی تھی تو تھوڑا سا میں نے پانی پیا اور بیٹھ کے یہاں پہ بیٹھ کے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لی میں نے کہا ساری ویڈیو یوٹیپ چینل کے لئے تو نہیں بنائی جاتی تھوڑی سی ویڈیو ہم ٹک ٹاک کے لئے بھی بنا لیتے ہیں اور تھوڑی سی ویڈیو فیس بک کے لئے بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ہم گانے ایڈ ہی نہیں کر سکتے گانے ایڈ کرو تو کیا ہوتا ہے کاپی رائٹ آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ موتیا کے فلاور بھی تھے میرا خیال ہے ان کو موتیا کے فلاور ہی کہا جاتا ہے وائٹ کلر کے اتنے پیارے تھے اتنے کھلے ہوئے اور ان کا کلر تو وائٹ ہی ہوتا ہے ان کی فریننس بہت اچھی لگتی ہے مجھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ گرینری تو ہے چھوٹے چھوٹے پلانٹس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی بہت کمال کی بنائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں اتنی اچھی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم پکنک بنا سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں وائسے مجھے کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کیا ایسا ہے کیا میں زیادہ کھاتی ہوں کبھی میں ویڈیو میں کھاتی ہوں نظر آئی ہوں آپ کو اوہ وائو ریڈ فلاور بھی تھے یہاں پہ جس کو ہم گلاب کا پھول کہتے ہیں بڑے ہی کھلے کھلے سے پھول تھے یہ اور اس کے ساتھ یہ پنک فلاور ہے یہ بھی بڑا پیارا فلاور تھا میں نے صرف اس کو کیپچر ہی کیا توڑا نہیں تھا کیونکہ پھولوں کو توڑنا نہیں چاہیے صرف دیکھنا چاہیے اور ان پھولوں کو دیکھ کے دوکھ کے کہہ رہی تھی ان پھولوں کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے تو الحمدللہ زندگی یہی ہے ہستے کھیلتے رہیں انجوائے کریں فیملی کے ساتھ خوش رہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے ایک دوسرے پہ غلط کومنٹ نہ کریں تو اچھے کومنٹ دیں اگر آپ اچھا کومنٹ نہیں دے سکتے تو غلط کومنٹ بھی نہ دیں اچھا تو ایک اور بات جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ پہنچے ہمیں تقریبا ٹو آورز تو ہم نے یہاں پہ سٹیک کیا ہی تھا تو طرف سے لے کے جتنے دیر ہم نے یہاں پہ سٹیک کیا ہمیں چار سے پانچ نیو کپلز نظر آئے جو کہ پکچرز بنوا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے کیمرہ منز بھی تھے تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ اتنی اچھی جگہ ہے یہاں پہ نیو کپلز آ کے اپنی پکچرز بنواتے ہیں یہاں پہ ایک موڈل بھی آئی ہوئی تھی فوٹوگرافی بھی چل رہی تھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی سوکی ندی بھی بنائی گئی تھی جس میں پانی نہیں تھا یہاں صرف بارش کا پانی ہی جمع ہوتا ہوگا یہ جوگنگ اور واکنگ ٹریک ہے یہاں پہ انسان آ کے تو خوش ہوتے ہی ہیں الحمدلیلہ انسان کے ساتھ پرندے بھی آ کے خوش ہوتے ہیں اور جانور بھی آ کے خوش ہوتے ہیں تو ویڈیو تو اینڈ پہ ہے تقریباً آپ نے کمپلیٹ دیکھ ہی لی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اس کچنار پارک میں آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگا ہے فرسٹ میں فرسٹ ٹریک پہ چل رہے تھے اب یہ لاسٹ والا ٹریک تھا بیچ کے دو ٹریک تو ہم نے چھوڑی دیئے اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا پول آ گیا جہاں پہ پانی بالکل بھی نہیں تھا تو یہ دریائے یہ دریائے راوی کا چھوٹا سا پول تھا تو یہ لاسٹ جو ٹریک تھا یہاں سے ہم اسلامباد ایکسپریس وے کو بھی دیکھ سکتے تھے یہ دیکھیں یہاں سے ساری گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں اسی وے سے ہی تو ہم گزر کے آئے تھے اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ مجھے تو ہمیں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کیا